شروع اللہ کے نام سے جو نہیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اب رحیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عید گاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے بعد میں اب رحیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانا پڑا ہے چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا لیکن ان جھوٹے معبودوں نے کھانا تو در کنار اس کو چھونا تک نہ تھا اب رحیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا یہ اتنا کھانا تو ہمارے سامنے پڑا ہے تم اس کو کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے پھر پوری قوت سے کلھاڑا مال کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلھاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا مشرقین میلے سے لیوٹے تو دیکھا کہ ان کے معبود پوٹے پوٹے اور اندھے مو پڑے ہیں ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا وہ حیران رہ گئے یہ کیسے ہو گیا کس نے یہ کیا کہنے لگے یہ کام کس ظالم کا ہے اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہوں نے اس کا خیال آ گیا کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نم ابراہیم ہے اسے ہم نے ہمارے بتوں کی توہین کرتے سننا ہے اللہ کی قدرت کے ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ پھر اسے سزا دو چنانچہ تمام اہلِ باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے اور کاروائی شروع ہو گئی کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے یہ لب حرکت ہمارے معبودوں سے کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو تو معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے پھر کہنے لگے کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کی کہ اپنے معبودوں کے پاس کسی کو نہیں چھڑا اس قدر فاضح بات سن کر بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ تو بے زبان ہیں بول نہیں سکتے اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پنچا سکے تاعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی ان سے فرمایا تم ان کی پوجہ کرتے ہو جن کو تم نے خود تراشتے ہو چانی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے جو خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے جبکہ تم اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلھاڑا کی مدد سے ان تمام بتوں کو تحسنیز کر دیا تھا یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے باس ہیں لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ہی ٹٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے کہنے لگے کہ ایک آتش قدہ بناو اور اسے اس دھوکتی آگ میں ڈال دو پھر ان لوگوں نے ایک چٹی المیدان کا روک کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس میدان کو پتھروں کی بار کے ساتھ گھیر دیا گیا پھر ساب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں چنانچہ ساب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے چنانچہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بارچار کا حصہ لیا میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی یہ لکڑیاں زمین پر انچی دیوار محسوس ہوتی تھی پھر ان لکڑیاں کو آگ لگائے گئی اور جب آگ کی شول اسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولہ تیار کیا جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی ہمیں اللہ ہی کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے یہ کلمہ ہر محتاج اور نصیبہ زدہ کو پڑھنا چاہیے بخاری میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے کلمہ ہر محتاج اور نصیبہ دردہ شخص کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے بعض روایات میں آئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبری علیہ السلام آئے اور کہا کہ کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ایک دوسری روایت میں آئے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا کہ اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کر اس آگ کو بجا دوں اللہ تعالیٰ نے سورت انبیاء آیت 79 و 70 میں فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا بنا دیا چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ تھنڈی ہو گئی چھوڑی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کار سکتی کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ان کی قدرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے وہ چاہے تو ان کی قدرت کو عطا کر دے اور چاہے تو ان سے یہ قدرت چھین لے آگ کو تھنڈا ہونے کا حکم ہوا اور پاس وہ تھنڈی ہو گئی اس سے نہ آپ ریم کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو نقصان بجایا صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے لیکن وہ جے دیکھ کر حیران رہے گئے کہ عبریم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں بعض روایات میں آئے کہ عبریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دنوں مجھے جو راحت اور سکون حاصل تھا بیسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرہ زدہ تھے پھر عبریم علیہ السلام آگ سے نکلے اتنا بڑھ کر موجزہ دیکھ کر لوت علیہ السلام کے سوا پورے بابل شہر سے کوئی امان نہ لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس لوت علیہ السلام آپ پر امان لے مطلب پوری بسی سے اور کوئی امان نہ لیا باقی تمام لوگ گفر پر ہی ڈٹے رہے عبریم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بوتوں کو توڑ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کرامت دیکھ لی چنانچہ عبریم علیہ السلام نے وہاں سے حجرت کر لی ناظرین اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی محبت کا اظہار لائک کی صورت میں کیجئے اور اگر آپ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں